موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمبل شاہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں چوبیس اور پچیس اگرز کی درمیانی شب مختلف علاقوں میں دہشتگردی کی کاروائیاں سامنے آتی ہیں اور اس کے اوپر آئی ایس پی آر کا بھی رسپانس سامنے آتا ہے اکیس شدد پسندوں کو حلاق کیا جاتا ہے لیکن یہ جو ٹارگٹ کیا گیا ہے عام شہریوں کو اس میں تئیس مسافروں کی جان بھی جاتی ہے جو بسز میں سوار تھے جن کو ناکہ بندی کر کے دہشتگردوں کی طرف سے آئی ڈی کارٹ چیک کر کے اتار کے ٹارگٹ کیا گیا ایسا ہی ایک واقعہ اسی سال اپریل میں بھی نوشکی میں سامنے آیا تھا جس میں نو مزدوروں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور اس بار بھی ان میں سے جو مجورٹی ہے ان کا تعلق جنوبی پنجاب کے مختلف حضلات سے بتایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ریلوے کے پل کو ڈیٹونیٹ کیا گیا دہشتگردوں کی طرف سے جس کی مرمت جاری ہے ترجمان بلوجستان حکومت نے بھی یہ کہا کہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور وزیراعظم کی طرف سے بھی انویسٹگیشن کی بات کی گئی لیکن افسوسناک عمل یہ ہے کہ دہشتگردوں کی طرف سے انویسنٹ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جانا یقینا نہ صرف قابل مضمت ہے بلکہ کیفر کردار تک بھی پہنچانا چاہیے ایسے ایلیمنٹس کو جو کہ بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست کی اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے موبیلائزیشن کی کال دی گئی تھی اور پہلے بائیس اگست کی تاریخ اناؤنس ہوتی ہے پھر اس کو ہم نے یہ دیکھا کہ پوسپون کیا گیا آٹھ ستمبر کو جلسہ کرنے کا بیلان کیا گیا تو شاید بہت سے لوگوں کی رائے میں اس کا مطلب یہ تھا کہ پی ٹی آئی اب مفامت کی سیاست کرے گی اور جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ مذاکرات کی بھی بات ہو سکتی ہے لیکن آج جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک سیئرمن تحریک انصاف کی طرف سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں جو پیشی تھی اس دوران میڈیا سے بات کی گئی تو انہوں نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ جو جیل سٹاف ہے وہ ریپیٹیڈلی تبدیل کیا جا رہا ہے اور یہ سب بائی ڈیزائن ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو چینج کیا گیا ہے وہ میرا کھانا چیک کیا کرتے تھے کہ اس کو پوائزن تو نہیں کر دیا گیا تو اس پر تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا تو نظر یہ ہی ہے کہ کنفرنٹیشنل پولٹکس ان کی طرف سے چلتی رہے گی لیکن تحریک انصاف کی اندرونی سیاست جس میں علیمہ خان صاحبہ بھی پولٹکس میں قدم رکھ چکی ہیں اور ساتھ ساتھ ڈس انٹیگریشن کا یہ جماعت شکار ہے اس کو وہ کیسے کلٹیل کرے گی اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سابق وفاقی وزیر فواد چودری میں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ فواد صاحب آپ کے وقت کا بتائیے گا پہلے بائیس اگست کی تاریخ اور اب آٹھ ستمبر کی تو کہا یہ جارہا ہے کارکنان بھی ان کے بھی گریونسز ہیں ناراض ہیں کہ ایک کال دی جاتی ہے جلسے کی پہلے کہا جاتا ہے اس سے پیچھے نہیں اٹیں گے بعد میں سٹانس چینج ہو جاتا ہے تو اس کو لیڈرشپ کیسے دیکھ رہی ہے آج بھی خان صاحب نے کہا کہ جیل کا جو ستاف ہے اس کو ریپیٹیڈلی چینج کیا جارہا ہے تو یہ نظر تو یہی آتا ہے کہ بے شک خان صاحب کے اپنے بیانات تو ایسے ہی ہیں کانفرنٹیشنل ہیں لیکن جنہوں نے آن گرانڈ جلسے کرنے ہیں موبیلائزیشن کرنی ہیں شاید وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں اگری کرتے ہیں آپ دیکھیں آخری جلسی کی جو کینسلیشن ہے وہ تو مختلف ہے پہلے جلسوں سے اور آخری جلسہ تو ظاہر ہے کہ ایک درخواست کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ حالات خراب ہو جائیں گے اور اس کو گرانڈ کیا گیا جن حالات میں جس طریقے سے وہ سارا پروسس ہوا ہے اس کے بغیر وہ ممکن نہیں ظاہر ہے کہ اتنی حالات میں ہی جو ہے وہ کینسل ہوا ہے اور اس سے تو ایک تھوڑی ساری امید بندی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں جلسے کو لے کے چیزیں جو ہیں وہ باتشیت پر آ سکتی ہیں تو پھر پاکستان کے مسائل کو لے کے بھی آ سکتی ہیں وہ تو میرا خیال ایک مصبت ڈیولپمنٹ ہے اس کو کوئی اتنا بری بات نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ دیکھیں نا پریفرڈ وی یہی ہونا چاہیے کہ مضاقرات سے چیزیں حل ہو ایک گرینڈ پلٹیکل ڈائلوگ ہو جس میں سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ شامل ہو اور ہم پاکستان کے بڑے مسائل کے اوپر جو گفتگو ہے اس کو آگے بڑھا سکتی ہیں صحیح لیکن اس کے ساتھ ساتھ فواد صاحب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج یہ بھی کہہ دیا کہ اگر مجھے پوئیزن کیا جاتا ہے میری جان کو خطرہ ہے تو پھر اس کی ذمہ داری صرف اور صرف عسکری قیادت پہ آئید ہوتی ہے اور میں کوئی بات نہیں کر رہا اسٹیبلشمنٹ سے تو یہی تو وہ کنفیوزن ہے کہ کنسسٹنسی جو نظریات میں شاید دکھائی نہیں دیتی کنسسٹنسی نظریات میں تو ہے خان صاحب کے تو ایشو نہیں ہے کنسسٹنسی ہمیں اصل میں جو آج جو چینجز ہوئی ہیں اور جس کے اوپر تلخی کا اظہار کیا ہے عمران خان نے میری اطلاعات کے مطابق تو یہ جو چینجز ہوئی ہیں ڈیالا میں یا باقی جنگوں پہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا تھا یہ پنجاب حکومت کا انیشیٹیو تھا اور پنجاب حکومت کافی نراز بھی ہے کہ ان کو لوگ میں لیے بغیر صبح ساتھ بجے جو میٹنگ ہوئی عظم سواتی صاحب سے اور بہر سے وہ کیسے ہوئی اور اس کے اوپر ان کی نرازگی بھی جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ چل رہی تو آج کی جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہی ہے اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ جو پنجاب حکومت کی اس میں جو ہے معاملہ بہت زیادہ تھا لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک تاثر یہی ہے گورنمنٹ تاثر بھی دیتی یہی ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے جو کچھ ہوتا ہے وہ اوپر سے ہوتا ہے اس کی وجہ سے بران خان نے جو تلخی کا اظہار ہے وہ کیا ہے اور حکومت نے اپنا اس سے جو دامل ہے وہ بچا کے آگے دی حواظ صاحب جو علیمہ خان صاحبہ فارملی پولیٹیکل ایکٹیوٹیز بھی کرتی دکھائی دے رہی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ موجودہ کا عادت چاہتی نہیں کہ خان صاحب جیل سے باہر آئیں اور کچھ صحافی کچھ تجزیہ نگار یہ بھی ریپورٹ کر چکے ہیں کہ ان کی اور بشرا بی بی صاحبہ کے درمیان بھی کچھ ڈیفرنسز انٹینسیفائی ہوتے جا رہے ہیں تو اس کو کون کرٹیل کرے گا یہ ٹھیک ہے یہ خبر تصدیق کر سکتے ہیں آپ اس کی وہ یہ فرق نہیں پڑتا امران پارٹی امران خان کے سے چلتی ہے امران خان نیرٹیو کنٹرول کرتے ہیں باقی تو دیکھیں یہ ظاہر ہے کہ وہ بہن ہیں امران خان ان کے جو جذبات ہیں امران خان کو لے کے وہ شاید باقیوں سے تو زیادہ ہی ہوں گے اور ایسی طرح سے بشرا بی بی جو ہیں یا ان کی فیملی ہے ان کے بھی ایک اور تعلق ہے اور وہ زیادہ ہوں گے سو وہ اپنی تلقیوں کا اگر اظہار بھی کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور جو ایک پولیٹکس ہے جو چل رہی ہے وہ پوری فیملی ہی آخر میں جو ہے سفر تو فیملی ہی کر رہی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی کوئی اتنا اہمیہر دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی پارٹی ٹول جائے گی یا کچھ ہو جائے گا پارٹی تو امران خان کے ساتھ ہے نا کسی اور کے ساتھ تو ہے نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانونی کیسز کے حوالے سے ہم نے دیکھا سبرائی حامد خان صاحب سے لے کے سلمان اکرم صاحب کو دی گئی پھر آرے فلوی صاحب کو ٹاس دیا گیا کہ جو ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے پی ٹی آئی کا وہ وہ کریں گے کیپیبلیٹی ہے ان میں کہ معاملات کو بہتر کر سکیں اورگنیزیشنل ایشیوز پی ٹی آئی کے سولو کر سکیں ایپیبلیٹی سے زیادہ مہم مجھے لگتا ہے کہ اتنے ایمپورٹنٹ ایشیوز کوئی نہیں آئی ہیں دیکھیں نا بات یہ ہے کہ پارٹی کا اس وقت پی ٹی آئی کا جو ایمپورٹنس ہے وہ پارٹی کی ایمپورٹنس نہیں ہے وہ شخصیت کی ایمپورٹنس ہے امران خان کی ایمپورٹنس امران خان کیا سوچ رہے ہیں امران خان اس وقت دیکھیں کتنے اور پاکستان کی لیڈر گزرے ہیں یا موجودہ میں تو خیر دور تک بھی نہیں ہے جس کا اتنا کنٹرول وہ عوام کے دماغوں کے اوپر ایک ہفتہ ایک نیرٹیف دیتا ہے تو کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس نیرٹیف کے ساتھ جاتے ہیں وہ دوسرا آفتہ دوسرا بیانیاں دیتا ہے کروڑوں لوگ ادھر چلے جاتے ہیں یہ جو کنٹرول ہے امران خان کا پاکستان کے عوام کے دنوں کے اوپر یہ تو کوئی اور فلیم نہیں کر سکتا نا اس کے بجے سے اس وقت جو پارٹی سٹکچرز ہیں ان کی اہمیت نہیں رکھی ایکشلی پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے تو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو پریزیڈنشل فارم میں چینج کر دی ہے اچھا صحیح چلیں یہ فیض صاحب فیض صاحب کی جو گرفتاری تھی اس پہ ویزبل نروسنس کیوں تھی کہ اب اس سے جو شواہد ملیں گے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب سے اس کو جوڑ دیا جائے یا میرا ملٹری ٹرائل شروع ہو جائے کیا یہ اکنالجمنٹ نہیں ہے کہ یہ سارا جو لوگ کلیم بھی کرتے ہیں کرٹیسائز کرتے ہیں تحریک انصاف کو جو نونلی کی قیادت نے بھی کہا کہ فیض صاحب کی موجودگی میں پی ٹی آئی کو بہت لیورج دیا گیا اپوزیشن کے رینواؤں کو جیل میں ڈلوانے کے لیے ان کو یوز کیا گیا اگر یہ شواہد باہر آتے ہیں تو آجائیں اس میں خان صاحب کی طرف سے نروسنس کا اظہار کیوں کیا جا رہا ہے نہیں نروسنس کیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اگر امران غن کا ملٹری ٹرائل بھی ہوگا تو امران غن کی سیاست کو کیا فرق پڑے گا ازر میں اگر آپ امران غن کے ملٹری ٹرائل کریں گے تو جو چار ملک ابھی جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کریں گے ویسٹرن بلوک میں تو اس کے اوپر رییکشن آئے گا آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جو بین کرنے کے اوپر کیا رییکشن آیا اور اگر امران غن کا ملٹری ٹرائل ہوگا تو پھر کیا اس کا کیا ہوگا مردد اب ابھی جو جو سائر باہن جنہوں نے فیصلے پہلے دیئے ہیں وہ کون سا ملٹری ججوں سے کام دے وہ بھی تو پونچ کی فیصلے کر رہے تھے تو اگر یہ میڈر کرنل صاحب کو انناؤنس کر دیں گے تو امران خان کو اس کا کیا نقصان ہوگا ان کی دیکھنا تو یہ ہے دیکھئے مستہ کیا ہے دو سال میں اسٹیبلشمنٹ نے اور جو موجودہ یہ جو حساسی جماعتیں ہیں ان کے یہ امران خان کی پولٹکس کا توڑ نہیں کر سکتا ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ امران خان کا جو پولٹیکل نیرٹیو ہے اس کو کیا کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اصل چیز وہ ہے اور وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے جب تک وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے امران خان کو کوئی پرابلم نہیں اور ایکسٹریمزم فل پلٹ واپس آ چکا ہے آپ نے دیکھا جو چیف جسٹس پاکستان کے جس ملک میں سر کی اوپر جو ہے وہ کیمپنے لگائی جائیں اس ملک میں کیا وہ فنکشنل سٹیٹ ہے پہلے تو ہم فنکشنل سٹیٹ کو بنیں بلکل لیکن اس کے علاوہ نو مئی کے حوالے سے جو کلیم کیے جاتے ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ فیض صاحب کبھی کوئی تعلق تھا اس میں اور دراصل جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیس تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ پوس ریٹائرمنٹ وائلیشن آف دی آرمی ایکٹ اس کا امپلائیڈ میننگ یہی ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نو مئی میں بھی ایسے شواہد موجود ہیں کہ ان کی انوالمنٹ تھی would you agree with this دیکھیں مضامل کوئی فوج کی طرف سے اس بارے میں چونکہ بات نہیں کی اور نہ ہی ابھی تک کوئی افیشل اس سنس کے میں بات آئی ہے تو جب وہ کریں گے بات تو اس کے جواب دے دیں گے ابھی تک نو مئی میں جو سارے شواہد ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں امران خان کی اوپر جو سب سے بڑا اس وقت ایویڈنس پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب سات اس میٹنگ میں شریک ہو گئے اور اس میٹنگ میں انہوں نے جو ہے یہ باتیں کی تو یہ تو ایویڈنس ہے ابھی تک جو سب سے بڑی ایویڈنس امران خان کے اقلقہ آئی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگانے quality of ایویڈنس جو ہے وہ کیا ہے مجھے نہیں لگتا اچھا لیکن یہ یہ جو بیانی ہے کہ یہ انٹرنل میٹر ہے ادارے کا اب اس پر بھی تو سٹینڈ نہیں کیا جاتا پہلے خان صاحب کی طرف سے بھی یہ کہا گیا بعد میں کہا گیا کہ فیض صاحب ہمارا ساسا تھے ایسٹ تھے جن کو ضائع کر دیا گیا اور اوپن ٹرائل کرنا چاہیے ان کا اچھا اسکری ذرائع سے اس کا رسپانس بھی آیا انہوں نے کہا کہ اوپن ٹرائل آپ کا ہو سکتا ہے اور کسی کا کرنا یا نہیں وہ آپ نہیں بتا سکتے تو میٹر کو politicize تو کیا گیا ہے یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہ صرف آپ کا مسئلہ ہم کومنٹ کریں گے ہی نہیں اس پہ نہیں وہ تو اسکری ذرائع نے جو ہے وہ جلدی کردی کومنٹ کرنے میں ان کو ویٹ کرنا چاہیے تھا کہ پورا پتہ ہوتا کہ عمران خان نے بیان کیا گیا ہے جو اگلے دن پہ ڈان میں ریپورٹ ہوا ایکچلی ان فورشنٹی سارے پہلے جو ٹیلیوی انزام ہم نے ٹکر جو چلائے وہ آٹ اف کانٹیکس تھے اور یہ ایک پرابلم ہو جاتی ہے کہ جب آپ خود بات آواز نہ آ رہے ہوں اور آپ ریلائے کر رہے ہوں ٹرڈ پرسن پہ عمران خان کہہے تھے کہ اگر چنیل فریلز کا تعلق ہے نو مئی سے تو ان ڈائٹ کیس جو ٹرائل ہے وہ اپن ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتا ہو کہ نو مئی سے ان کا کیا تعلق ہے اور کیا ایویڈنس ہے تو یہ پھر اندرونی معاملہ تو نہ ہوا نا اندرونی معاملہ والی بات صاحب ہوں یا گورنمنٹ کے دیگر لوگوں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اب جو اس کا دائرہ کار ہے یہ اس سے آگے بھی جائے گا ساکب نصار صاحب بھی اس میں آئیں گے اور ان کے سابزادے کی کال بھی آن ریکارڈ ہے جس میں وہ ٹکٹ بانٹنے کی بات کر رہے ہیں شکریہ ادا کروانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیریسلی پلان کرتے ہیں کہ مزید لوگوں کو امپلیکیٹ کیا جائے نہیں نونلی کی جو خواہش ہے وہ تو یہ ہے کہ جو چار کروڑ لوگ جنہوں نے عمران پان کو ووٹ دیئے ہیں ان کو اٹھا کے بہر آئے عرب میں پھینک دیا جائے ساری ڈیڈرشپ کو جو ہے وہ پھانسیاں لگا دی جائیں اس کے بعد وہ جب کوئی رہے گئی نہیں اور تو پھر وہ بڑی اچھی سٹیبل اکھومت کر لیں گے نونلی کی کونسپٹ آف گورننس تو ماشاءاللہ جو ہے نا وہ جو چنگیز خان یا جو کنگ جان گزرے ہیں نا ان سے بھی ایک سٹیپ جو ہے وہ آگے جا ہے لہٰذا ابھی جو ہے وہ فیلحال تو وہ خواہشیں پوری نہیں ہونے ابھی تو یہ خواہشیں ہیں نا جو نونلی روز اپنی جو ہے وہ ایکسپریس کرتی ہے تو فیلحال مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی خواہش جو ہے وہ پورے ہونے جاری ہے اپنی حکومت ان سے چل نہیں رہی ہے آپ دیکھ لیں کس طرح سے جو جسان میں واقعات ہوئے ہیں خیبر پختون خان ہوئے ہیں حکومت کی تو یہ جو مونلی ہے یا بیوز پارٹی ہے تو سیاسی لاشیں بنی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے جن کو وہ اٹھا کے شہر شہر گھوم رہے ہیں اب کتنا رسائن کا بہت وہ اٹھا سکتے ہیں یہ پیسہ تو ظاہر ہے انہوں نے کرنا ہے اور ایسی جو ان کی یہ خواہشیں ہیں کہ باقی سب کوئی مار دیں تو پھر ایک خوہ سٹیبل ہوگی تو پھر اسٹیبل تو حکومتیں نہیں ہو چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن پر آپ بھی کہتے رہے ہیں کہ آپ کو بھی خدشہ ہے کہ یہ ایسا کریں گے لیکن آج ڈینائل آگیا عطا طارد صاحب نے عظم نظری طارد صاحب نے یہ بات کی کہ کوئی آئینی ترمیم کے بارے میں فیلا لیجنڈے میں کوئی چیز چامل نہیں ہے تو یہ بھی وقت سے پہلے بیانیاں تشکیل نہیں دے دیا یا گورنمنٹ نے ایک قدم واپس لے لیا آپ کو لگتا ہے نیغلق مومنٹ نے ایک قدم واپس لیا ہے لیکن ابھی تو دیکھیں نا سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب کی تقرر کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر اگر فائز عیسیٰ صاحب کو دنائے کر دیتے ہیں اور نیئے چیف جسٹس صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جائے تو یہ سارا معاملہ ایسے ہی ختم ہو جائے لیکن یہ بھی نہیں کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ قومت کی طرف سے کبھی تجویز آ جاتی ہے کہ کونسٹیوشنل کورٹ بنا دی جائے اور ساری ہم یہ کورٹ یہیں پہ رہ جائے گی اور سارے کونسٹیوشنل میٹر جو ہیں وہ در چلے جائیں گے تو اس طرح کی تجویز جو ہیں وہ آ رہی ہیں لیکن خیر ہونا مشکل ہے لیکن حکومت تو پوری کوشش کر رہی ہے کہ جوڈیشری کو انڈرمائن کیا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ فواد چودری ساتھ موجود تھے انہوں نے کہنا یہی تھا کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جوڈیشری کو الیکٹورل پروسس کو انڈرمائن کیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کس طرح سے پریشر بیلڈ کر پاتی ہے حکومت کے اوپر کہ جو ان کے مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے ایک بریک شامل کریں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو سات ارب ڈالر کا کرز پروگرام تھا وہ اب تک تاتل کا شکار دکھائی دیتا ہے اور اس کے علاوہ چار ستمبر کو جو ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس ہو رہا آئی ایم ایف کا اس میں بھی پاکستان کا نام موجود نہیں ہے لیکن اس کے برعکس اور انگزیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ معاملات یہ جو ہیں یہ تیہ پا جائیں گے نہیں دی جائے گی لیکن اس بار بھی وہ پور امید ہیں کہ ایسا ہو جائے گا ایک بڑا سوال ناظرین یہ بھی ہے کہ چین سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حوالے سے جو بارہ عرب ڈالر کے کرز کے رول آور کے معاملات ہیں وہ بھی اب تک تیہ نہیں ہو پائے تو اس کی پاکستان کی پولٹکس پر اور ساتھ ساتھ معیشت پر کیا امپلیکیشنز ہوں گی اس پر ہم بات کرتے ہیں شہباز رانہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی ہیں تجزیہ نگا رہے ہیں شہباز صاحب بتائیے گا یہ چار ستمبر کا جو شیڈیول سامنے آیا ہے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ کا جو اجلاس ہے اس میں بھی پاکستان کا منشن نظر نہیں آرہا کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس تاخیر کی وجہ کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ مزمل صاحب بڑی سمپل سی بات ہے جی ہمیں بارہ عرب ڈالر کا جو کیش ڈیپوزٹ چائنہ سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں پلیس کیا ہوا ہے ابتدائی طور پر تو وہ ایک سال کیلئے تھا لیکن جو کہ حکومت پاکستان میں سکت نہیں ہے کہ جو کرزہ لیا گیا اس کو واپس کر سکے اس کا ایک سال کا رول آور کم از کم ویسے تو آئی ایم افتین سال کا کہہ رہا ہے اور اس کے علاوہ چار عرب ڈالر کا ایک کمرشل لون ہے بلکہ ایک سے زیادہ کمرشل لونز ہیں جس کی ٹوٹل ویلیو چار عرب ڈالر ہے وہ چائنہ سے ہے تو یہ سولہ شہریہ چار عرب ڈالر کوئی رفلی ایک کرزہ ہے جس کے رول آور کی شرط آئی ایم اف نے رکھی ہوئی ہے پہلے جو آرنگزیب صاحب کا بیان تھا کہ انڈ آف آگست سے پہلے پاکستان کا جو کرز پروگرام ہے یہ آئی ایم اف کا بورڈ اپروف کر دے گا تو ان کی یہ امید تھی کہ یہ جو تینوں ممالک ہیں اس کرزے کو رول آور کر دیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے ابھی تک صرف ہمارے پاس جو ایک نون رول آور ہے وہ ایک عرب ڈالر کا ہے متحدہ عرب امارات کا اس کے لئے باقی جو ساڑھے پندرہ عرب ڈالر ہیں یا پندرہ عرب ڈالر اس کے اوپر کوئی ابھی کانفرمیشن نہیں ہے حکومت پاکستان کے پاس یہی وجہ ہے کہ جو چار سپٹیمبر کو بھی آپ کو آئی ایم ایف کا جو ایجنڈا نظر آ رہا ہے اس کے اندر بھی پاکستان کا کیس شامل نہیں ہے حکومت پاکستان کی کوشش تو ہے کہ جلد سے جلد یہ بورڈ کی میٹنگ میں پاکستان کا ایجنڈا شامل ہو جائے لیکن اس کے لئے ایک طرف تو یہ تقریباً سولہ ساڑھے سولہ عرب ڈالر کا رول آور اور اس کے علاوہ دو عرب ڈالر کے ہمیں نئے کرزے بھی چاہیے جس میں حکومت پاکستان نے ایک ریکویسٹ اور کی ہے سعودی عربیہ سے 1.2 ملین ڈالر کے لون کی اس کے علاوہ دوبائے کی جو گلف بیسٹ دو کمرشل بینکس ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کی کوشش ہے کہ کوئی 600 سے 800 ملین ڈالر کے قرض ہے وہاں سے بھی مل جائے لیکن یہ ساری ابھی خواہشات ہیں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے جو کنکریٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کا آئی ایم ایف کو انتظار ہے گورنمنٹ کو بھی انتظار ہو ابھی تک ہو نہیں پائی شباز صاحب اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا ہے پنجاب حکومت نے بجلی کے بلوں پر جو سبسیڈی دی ہے یہ بھی ایک روڈ بلوک ہو سکتا ہے رول آور نہ ہونے پر کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سبسیڈائزیشن جو ہے وہ روڈ بلوک بن جاتا ہے کرس کی جو فرامی ہے اس کے رستے میں دیکھیں یہ جو حکومت پنجاب کا فیصلہ ہے یہ سیاسی طور پر تو بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن اکنومکلی یہ انتہائی غیر دانشمندانہ ان کا فیصلہ ہے اور اس کا جو رول آورز ہیں اس کے اوپر تو ڈائرکلی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ جو تینوں ممالک سے ہم نے کرزے لی ہو یہ کنڈیشن فری ہیں اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ آئی ایم ایف کے اوورال پروگرام کے اوپر آئے گا کیونکہ اس دفعہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ انلائک پاس جب یہ صرف وفاقی حکومت کا پروگرام ہوتا تھا اس دفعہ صباحی حکومتوں نے بھی بہت ساری ڈیلیوریز اس کے اندر دینی ہیں جس میں ایک نیشنل فسکل پیکٹ بھی سائن ہوگا اور جو نیشنل فسکل پیکٹ ہے یہ آلٹرنیٹ ہے اس کے نیشنل فائننس کمیشن کے اور جو نیشنل فسکل پیکٹ ہے ہو سکتا ہے اس کی جو ڈیٹ ہو پہلے تو انڈ آف اکتوبر کی بات ہو رہے تھے ہم نے سائن کرنا تھا لیکن ابھی بورڈ کا پروولی لیٹ ہو رہا تھا اس میں بھی گورنمنٹ تھوڑا سا ڈیلی ہو جائے تو نیشنل فسکل پیکٹ میں وفاقی حکومت نے کچھ ایسی ذمہ داری ہیں جو آئینی طور پر وفاقی حکومت کی نہیں بنتی خرچوں کی اس نے لیوے وہ صوبوں کو ٹرانسفر کرنی ہے صوبوں نے بھی اور بہت سارے جو جو امپلیمنٹیشنز انہوں نے پروگرام کی کرنی اس میں شامل ہے یہ جو فیصلہ ہے پنجاب کی حکومت کا یہ اس بنیادی فیصلے کے خلاف ہے جس کے تحت پورے پاکستان میں جو کنزیومر ہے چاہے کوئٹا کا ہے لاہور کا ہے پشاور کا ہے کراچی کا ہے اس کا ایک ہی ریٹ ہوگا جس کیٹگری میں بھی وہ فال کرتا اگر وہ سو یونٹ بجلی کنزیوم کر رہا ہے مہنے میں تو سو یونٹ کا جو ریٹ ہے چاروں صوبائی حکومتوں میں یا چاروں صوبوں میں ایک ہی ہوگا تو یہ جو فیصلہ جس میں حکومت پنجاب تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے سبسیڈی دے دی ہے اب اس لیے اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں آنا چاہیے یہ ایک فسکلی ارسپانسیبل جسی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ایک بالکل یہ ایک بالکل ٹائم ایک جو ہے نیشورٹ ٹائم کی یہ ریلیف ہے تو ماہ بات کیا ہوگا آپ کو پتا ہے یہ جو بھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے مزامل صاحب جو سب سے زیادہ اضافہ ایک آون فیصد کس کیٹیگری کیلئے ہوا ہے وہ جو پروٹیکٹڈ کنزومرز ہیں جو سو یونٹس کنزوم کرنے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ اضافہ ہے تو پہلے وفاقی قومت نے تین ماہ کے لیے اس کو موخر کر دیا پھر جو سبائی قومت اس نے دو سو سے لے کے پانچ سو یونٹس تاک یہ کنزومر کے لیے سبسیڈی دے دی تو یکم اکتوبر کو کیا ہوگا یکم اکتوبر کو یہ اضافہ لگو ہو جائے گا تو یہ بھی ایک بچکانہ سوچ ہے جی کہ ان کے اوورال چونکہ یونٹ کی کنزومشنز کم ہوگی اکتوبر نویمبر میں موسم بہتر ہو جائے گا پنکھیں نہیں چلیں گے ایسی نہیں چلیں گے تو لوگوں کے بجلی کے بل کم آئیں گے اس نے اپنا بل پھر اس کے ساتھ دیکھنا کہ پچھلے سال اکتوبر دوزار تیس میں کتنا اس کا بل آیا تھا بلکل کمپیرزن اسی سے کریں گے اس طرح کی چیزیں کرنے کے بجائے بہتر یہ اس کے علاوہ یہ جو ٹیکس وصولی کا حدف ہم سن رہے ہیں تقریباً بارہ ہزار نو سو اسی ارب روپے رکھ دی ہے یعنی کہ پچھلے سال سے چالیس فیصد یہ زیادہ ہے یہ پریکٹیکل ہے کیونکہ اگر پاکستان کو یہ سٹیٹس بتاتے ہیں کہ ٹونٹی سیون بلین ڈالرز چاہیے ہیں آئندہ تین سال کے لیے تو یہ پھر ٹیکس وصولیوں کے علاوہ اور تو کسی سور سے آ نہیں سکتے یہ پریکٹیکل ہے کہ اتنا ٹیکس وصول کر لے گی گورنمنٹ ایک تو مزمل صاحب یہ جو ہمیں ستائیس ارب ڈالر چاہیے وہ اسی سال چاہیے آئندہ تین سالوں میں نہیں چاہیے یہ ایک سال کا نمبر ہے دوسرا جو ستائیس ارب ڈالر ہمیں چاہیے یہ آلٹرنیٹ نہیں ہے آپ کی ٹیکس کلیکشن کا انفورچنیٹلی پاکستان میں ایک بڑا غلط فوکس چلا گیا ہے صرف ٹیکس کے اوپر اخراجات کی اس ملک کے اندر کوئی بات نہیں کرتا ہمارا مسئلہ اخراجات ہو گئے کبھی ٹیکس بھی ہوتا تھا ابھی بھی ہے لیکن آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر آپ اس کی کیٹیگرائزیشن کرے پہلے پہ خرچہ آئے گا دوسرے پہ ٹیکس کلیکشن آئے گی آپ سو فیصد سو گناہ اضافہ کر دیں اپنے ٹیکس محصولات پہ دوسری طرف اپنے اخراجات پہ کنٹرول نہ کرے تو فائدہ کیا اس چیز کا یہ جو بارہ ہزار نو سو ستر عرب کا ٹارگٹ ہے یہ ایک اگین انریالیسٹک ٹارگٹ ہے خود حکومت کو یہ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہوئے پتا تھا یہ اچیو نہیں ہوگا اس کا جو انیشیل آپ کو ریزلٹ مل جائے گا بھی جو انڈ آف آگست کے جو نمبرز آ رہے ہیں لگ ایسے رائے کہ ہو سکتا ہے ابھی حتمی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ مہینے کے ختم ہونے میں چاند دن باقی ہیں 26 تاریخ ہے لگ ایسے رائے کہ جو ایف بی آر ہے ایک بڑے مارجن سے اپنا جو منتل اس کا ٹارگٹ ہے تقریباً نو سو عرب روپے کا آٹھ سو اٹھانے میں عرب ٹو بی پریسائز اس کو شاید وہ مس کرنے جا رہا ہے اب کتنی اماؤنٹ سے مس کرتا ہے اس وقت جو ایک کوشش ہو رہی ہے جو کہ انتہائی غلط کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے بینکوں سے اور کمپنیوں سے ایڈوانس ٹیکسز لے جائیں اور ایڈوانس ٹیکس لے کے یہ جو شارٹ فال آ رہے ہیں اس کو بریج کر دیا جائیں مطلب یہ اچیویبل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں اچیویبل نہیں ہے اس کے علاوہ اویس لغاری صاحب کی جو لوجک ہے ایپی پیز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں معاہدے ختم نہیں ہوں گے ان سے بات ہوگی لیکن بجلی کی مہنگائی کی جو وجہ ہے وہ ایپی پیز نہیں ہے وہ ملک کی معاشی صورتحال ہے اب یہ جو کپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ ہو ملک کی سلامتی کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو سلوشن پھر اس کا کیا ہے ہم تو یہی سنتے ہیں کہ ایپی پیز جو ہیں وہ الیفنٹ ان در اوم ہیں لیکن لغاری صاحب کچھ اور سوچتے ہیں شاید اس پر یہ مظامل صاحب ایسی بات ہے جیسے ہماری وہ مہترمہ منسٹر نے کہا تھا کہ انٹرنیٹ سلو گئے وی پی این لگنے سے دیکھیں یہ ایپی پی is part of the problem but it is not the only problem یہ بات ٹھیک ہم یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ صرف ایپی پی کی وجہ سے بجلی مہنگ ہوئی ہے اس کے چار پانچ اس کی وجہات ہوتی ہیں جس میں ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ایپی پیز ہے آپ کا جو اس وقت جو ایوریج ٹیرف ہے پاکستان کا ایوریج بیس ٹیرف کی بات ہو رہی ہے جو نیپر انڈ ڈیٹرمن کے وہ تینتیس روپے فی یونٹ ہے اس کے اوپر پھر بہت سارے چارجز لگی آپ کو ترکیمہ ستر روپے فی یونٹ پڑے جاتا ہے اس تینتیس روپے کے اندر اٹھارہ روپے فی یونٹ آئیڈل کپیسٹی پیمٹ کا ہے وہ غلط معاہدے ہیں ہاں یہ بات درست ہے بحث لگاری صاحب کی کہ یہ اتنی جلدی سے نہ تو یہ نیگوشیٹ ری نیگوشیٹ ہوتا ہے نہ ہی یہ ری اوپن ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے بہت زیادہ امیدے لگا لینا کہ آئی پی پی کے جو معاہدے ہیں ان کو ری اوپن کریں گے یہ پاسیول ہے وہاں پہ شاید آپ کو اتنا ریلیف نہ ملے ان کو جہاں پہ ریلیف مل سکتا ہے میں آپ کو ابھی اس کا حل بتا دیتا ہوں ایک گھنٹے کا کام ہے حکومت کا اچھا تمام کنزیومر جن کی بجلی کی کنزمشن تین سو یونٹ سے زیادہ ہے اور جتنی بھی اس کے اوپر آپ لگا لیں وہ جو بجلی کی پیداواری لاغت ہے جو اس کو ڈسکو تک پہنچتی ہے بجلی اس کی قیمت سے وہ کم از کم بارہ سے سولہ رپے یونٹ زیادہ پی کر رہا ہے ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ کنزیومرز ہیں ہمارے جن سے حکومت پاکستان سبسیڈی لے کے میرے سے آپ سے وہ جو نیچے تین سو یونٹ تک کی کنزمشن والی ان کو سبسیڈی دے رہی ہے ہم سے کس چیز کی سبسیڈی لے رہے ہو وہ تو ختم کر دو مطلب اصل ریفارم جو ہے وہ اس پالیسی پہ ہونی شایی ہے یہ ریفارم نہیں ہے یہ سمپل کام ہے آپ کہیں کہ یہ سبسیڈی اگر ہم نے دینی ہے تو بجٹ سے دینی ہے نئی بجٹ میں سبسیڈی تو میرے سے کیوں لے رہے ہو میں ایکچول کاؤس بھی دے رہا ہوں اور اس کے اوپر حکومت پاکستان کو میں سبسیڈی دے رہا ہوں ویلکم بیک ناظرین پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی بات کی جائے تو تئیس سال بعد بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم نے اپنی ٹیسٹ ہسٹری میں پہلی بار پاکستان کو شکست سے دوچار کیا اور وہ بھی پاکستان کے اپنے بیک یارڈ راولپنڈی سٹیڈیم میں اور ایک ہمیلی ایٹنگ ڈیفیٹ اس کو کہا جا سکتا ہے ایک سو چھالیس رنس بنا کر دوسری اننگز میں ہم آؤٹ ہوتے ہیں تیس رنس کا ٹارگٹ دیتے ہیں تو دو درجہ پاکستان کی ٹیم نیچے آگئی اور ساتھ ساتھ یہ کہ اوورال سیلیکشن کو بھی کافی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اس صورتحال میں محسن نکوی صاحب کی طرف سے بھی آج پلس کانفرس سامنے آئی انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے استیفہ دے دنا چاہیے لیکن مجھے آئے ہوئے ابھی چھے مہینے ہوئے ہیں تو اتنا جلدی سب تبدیل ہو نہیں سکتا اس حوالے سے بات کرتے ہیں سینئر سپورٹ جنرلس ماجد بھٹی صاحب جوائن کر رہے ہیں ماجد صاحب یہ نکوی صاحب کے حوالے سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ کوئی سرجری ہونے جا رہی ہے تو غالباً یہ اسی کا ریزلٹ تو نہیں ہے جو دیکھا ہے ہم نے ابھی ریزنڈلی دیکھیں سب سے پہلے تو مضامل شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے اچھا سرجری ہم نے نہیں کہا تھا سرجری تو محسن نکوی صاحب نے جو لوگ نیو یورک میں تھے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوران پاکستان جب امریکہ سے میچ ہارا اور اس کے بعد پاکستان کو بھارت کے ہاتھوں شکست ہوئی تو وہاں محسن نکوی صاحب نے پاکستانی صافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس تین کو سرجری کی ضرورت ہے دیکھیں اس سے پہلے بھی محسن نکوی صاحب کے بہت سارے بیانات آ چکے ہیں لیکن ایکشن ہمیں نظر نہیں آ رہا اور شاہ صاحب میں پیچھے کوئی 37-38 سال سے پاکستان میں اس کرکٹ کی جنرلزم کر رہا ہوں اور مجھے شاید یہ کہتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا کیونکہ ہمارا ملک ہے ہماری ٹیم ہے لیکن آج دو ہزار چوبیس میں ہم جہاں کھڑے ہوئے شاید پاکستان کی کرکٹ ٹیم اتنی لویس رینکنگ پر یا لویس پوزیشن میں نہیں تھی جتنی آج ہے آپ اگر تھوڑا پیشے چلے جائے جب آسٹیلیا میں ہم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کیلے تھے ہم زمباوے سے ہار گئے ہم افغانستان سے ٹی ٹوئنٹی سیریز ہار گئے ورلڈ کپ میں چنائے میں میں خود موجود تھا ہم افغانستان سے ورلڈ کپ کا امپورٹنٹ میچ ہار گئے ورلڈ کپ پہ جانے سے پہلے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ابھی جو امریکہ میں ہوا ہم آئیلینڈ سے آ گئے امریکہ جہاں پر کرکٹ کو بہت کم لوگ جانتے ہیں ہمیں امریکہ کی ٹیم نے سپر آور میں شکست دے دی اور اب بنگلہ دیش کی ٹیم جو پاکستان سے کرکٹ سیکھتی رہی آج پاکستان کے وہ دو کوچز جو ماضی میں پاکستان ٹیم کا حصہ رہے ہیں موشتاک احمد وہ آج بنگلہ دیش کے ٹریسنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈیویڈ ہیم ایک اور ان کا برمودہ سے تعلق ہے ایک اور فورن کوچ ہے جو پاکستان کی ویمن سٹیم کو بہتر نہیں کر سکے آج بنگلہ دیش کے بیٹنگ کوچ کی حصے سے بنگلہ دیش کیلئے کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں تو مطلب کہیں نہ کہیں تو دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ محسن نکوی صاحب استفاہ دے دیں انہوں نے کہا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں استفاہ دے دوں میں تو اکثر اپنے پروگاموں میں کہتا رہتا ہوں کہ محسن نکوی صاحب کی نیت میں شک نہیں ہے لیکن ان کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ رمیز راجہ کے ساتھ بھی تھے یہ نجم سیٹی صاحب کے ساتھ بھی تھے یہ لوگ زکا شرف کے ساتھ بھی تھے تو کم از کم محسن نکوی صاحب اگر اپنے مشفروں پر نظرستانی کر دیں بڑی صاحب مجھے یہ بتائیے یہ بتائیے یہ جو اپولوجی شان مسعود صاحب نے کی ہے یہ ایکسپٹیبل ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ اپنا فرنٹ لائن سپنر جو ہیں وہ آگا سلمان صاحب کو لے کے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ابرار احمد کی سیلیکشن پہ کبھی انجری کی خبر آتی ہے کبھی کہا جاتا ہے ویسے ہی ڈراؤپ کر دیا اس کے علاوہ اور سپنر ساجد تھے وہ بھی نظر نہیں آتے کہاں گئے تو ایک ایسی پچ جس کو فاس بولنگ کا گریویارڈ کہتے ہیں سپنر کے بغیر چلے گئے اور بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپولوجیز کرتا ہوں ایک اور ہمارے سپنر تھے عثمان قادر ان کا بھی پتہ نہیں ہے نومان علی کچھلے دنوں پاکستان کے ساتھ تقریباً تین چار سال رہے اچانک نومان علی بھی منظر سے غائب ہو گئے دیکھیں ہمیں اکثر مضمیل چاہ صاحب لوگ کہتے ہیں یار آپ کون سے کرکیٹر ہیں آپ نے کرکٹ تھوڑی کھیلی ہے ہم نے چار چار دن کے کرکٹ کھیلی ہے میں آپ کو دیکھیں آج کل تو سوشل میڈیا اور یوٹیوب کا دور ہے اس پنڈی ٹیس سے پہلے میں نے آن ریکارڈ اگر آپ یوٹیوب پہ آپ کو پروگرام مل جائے میں نے کہا تھا کہ پاکستان چار پاس بولنگ سے دا جا رہا ہے پاکستان کو سلو اوور ایڈ پر فائن ہوگا آج پاکستان ٹیم کو تھرٹی پرسنٹ فائن ہو گیا میں نے کہا تھا کہ جی میں نے کہا تھا کہ پاکستان آپ ان کے پیسے بچانا چاہ رہے تھے لیکن وہ آپ کی ایڈوائز لینی انہوں نے وہ اصل میں شاہ صاحب یہ جو ایک ایک کرکٹر ہیں یا جو ریڈ کارپیٹ ان کو جو ملتی ہے نا وہ پھر اپنے دائیں بائیں جو لوگ پرکٹ کور کر رہے ہوتے ہیں جو صاحب ہی ہوتے ہیں یا انکر حضرات ہوتے ہیں انہوں تو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایجنڈا بیس ریپورٹنگ کر رہے ہیں لیکن ایز ایک کرکٹر میری بھی خواہش ہے اور مجھے یقین کریں کل بہت افسوس ہوا کہ پاکستان کا میرا کل میں ہم یہ سیاہ دور کرکٹ کا دیکھ رہے ہیں جس میں پاکستان کی ٹیم تسلسل سے آ رہی ہے دیکھیں ایک میچ کو کوئی بھی دنیا کی ٹیم آر سکتی ہے نا ایک دن کسی کا بھی خراب جا سکتا ہے لیکن نون کرکٹرز جب کہہ رہے تھے کہ یا آسٹریلیا میں جہاں فاس بولنگ پچے ہوتی ہیں وہاں بھی سپنرز کھیلتے ہیں انگلینڈ میں جہاں سیمنگ ٹریک ہوتے ہیں ساؤت ایفریقہ میں جہاں فاس کچیز ہوتی ہیں سب ایک سپنر کو کھلاتے ہیں ہم نے ہمارا جو مین سپنر تھے عبرار احمد دو دن پہلے اٹریلیس کر دیا پاکستان شاہینز کی طرف سے گمائندگی کرنے کے لیے اسلامباد قلب میں بنگلہ دیش ایک ہی ایک اور ٹیم آئی بھی ہے اس کے ساتھ عبرار نے میچ کھیلا تو مطلب اتنی فاش غلطیاں کر رہے ہیں ہی گیم میں اچھی بات ہے بڑی سب یہ آپ نے کہا ایک آدھ میچ ہو جاتا ہے پچھلے نو میچز میں دیکھا جائے جو پاکستان نے اپنی ہوم سوائل پہ کھیلے ہیں ایک بھی ٹیسٹ نہیں جیتا پانچ آر گئے چارڈ ڈرو کر دیئے تو یہ ہمیں ہوم ایڈوانٹیج بھی لینا نہیں آرہا یہ کیوریٹرز کا ایشو ہے مینجمنٹ کا ایشو ہے پلیئرز کی اپروچ کا ایشو ہے نسیم شاہ بھی پچھ کو بلیم کر رہے تھے اگر معلوم ہے کہ اس سے ہمیں کوئی ہوم ایڈوانٹیج نہیں مل تھا پھر یہ غلطی ریپیٹ کیوں ہوتی ہے پنڈی سٹیڈیم والی ہر بار پاکستان کی ٹیم زمبابوے کے بعد دنیا کی دوسری ٹیم ہے جو پچھلے دو سال میں اپنے ہوم گراؤنڈ پر نو میسے نو ٹیسٹ کے لیے ایک بھی میچ نہیں جیت سکی ہے جیت سکی ہے پاکستان پانچ ٹیسٹ میچ آ رہا ہے چار ٹیسٹ میچ ڈرو ہوئے لیکن پچز بنانے کے لیے ہم نے آسٹریلیا سے کیوریٹر ہائر کر لیا ہم نے پاکستان کا ڈریسنگ روم دیکھ لیں زیادہ تر فورن کوچز لا کے بٹھا دیئے ٹھیک ہے محسن نفی صاحب بلکل پاکستان ٹیم کو بہتر کرنا چاہتے ہوں گے لیکن جو فیصلہ سازی میں کامیاں ہیں جو غلطیاں ہیں یہ میں اور آپ تو نہیں دور پہ سکتے ہمارا کام تو تجزیہ کرنا ہے یا آپ کا کام ہنگرنگ کرنا ہے یہ تو جو پرکٹ کے ہلم اپ اپ پیلز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں تو پاکستان کرکٹ کو اگر ہم نے اوپر لے کے جانا ہے تو پھر فیصلے کرنا ہوں گے ادروائی آپ ہاکی دیکھ لیں ہاکی کا حال دیکھ لیں آپ دیکھ لیں کہ سکواش ہماری کہاں چلے گی بلکہ پچھلے دنوں ایک میں آپ سے چھوٹا سا انٹرسنگ واقعہ شیئر کر دوں کہ پاکستان کرکٹین کے کپتان شان مسعوب اور ہیڈ کوچ جیسین گیلیس بھی نے چودہ آگست سے پہلے ایک پوڈکاسٹ میں کہا کہ ہم عرشد ندیم کو پاکستان کے ڈریسنگ میں بڑانا چاہتے ہیں اور ہم کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اس جیولن کے ساتھ آ کر اپنی کامیابی کے سفر سے کرکٹیٹرز کو آگا پر ہیں تو ہمارے ملک میں جہاں پر کرکٹیٹرز اتنے بڑے سیلیبرٹیز ہیں اتنے بڑے سپرسٹار ہیں آج وہ جیولن تھرو میں جنہوں نے پیلس اولمپکس میں جیتا ہے ان کو اپنی ڈریسنگ ہوم میں بلانا چاہتے ہیں پھر اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں چودہ آگست کے دوران پاکستان کی ٹیم اسلام آباد میں تھی بے تہاشا تقریبات ہوئی چودہ آگست کے جشن عزازی کے حوالے سے صرف آرمی چیف کے ایک پنکچن کے علاوہ کسی پنکچن میں پاکستان کی ٹیم کو نظر نہیں ہے اس لیے مدونی کیا گیا کہ پچھلے ایک سال میں ہماری جو ناکامیوں کی داستان تھی اس کے بعد بہت سارے لوگ مائیس ہو گئے بلکہ میں ایک اور چیز آپ سے جاتے جاتے کہ پچھلے دنوں جب قضافی سٹیڈیم کی نئی بیلڈنگ کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی تھی شہباز شریف صاحب جو پی سی بی کے پیٹرن بھی ہے انہوں نے کہا کہ محسن نفی صاحب آپ بہت اچھا ٹرام کر رہے ہیں نئی بیلڈنگ بنا رہے ہیں لیکن پاکستان ٹیم کو بھی کھڑا کرنے کی پوزش کر رہے ہیں یہ پرائیم نسٹوں نے میں نے خود سنایا ٹی وی پہ انہوں نے بلکل جی یہ پوری قوم کی بھی امید ہے اس کی وجہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ یہ ایک سیاہ دورہ جس سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم گزر رہی ہے اور اگر اس کو ریفارم ہم نے نہ کیا تو یہ جو انتوزیازم یہ پیشن جو پاکستان میں کرکٹ کو لے کر تھا یقیناً اس میں بھی ایک تنظری دیکھنے کو مل جائے گی بہت بہت شکریہ بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے مل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین پروگرام آپ نے ملائزہ کیا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ